امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے پوچھنے لگا یا علی شب قدر کی کیا اہمیت ہے بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ نے میری عمد کے لیے چند راتیں ایسی رکھی ہیں جب وہ ایک سجدہ کریں گے تو اللہ انہیں ہزاروں سجدوں کا ثواب اتا کرے گا تاکہ روز محشر اللہ کے رسول کے عمد کی عبادت کا پلڑا تمام جہانوں کے عمد سے بھاری ہو ان راتوں میں سب سے عظیم رات شب قدر کی ہے یاد رکھنا اس رات اللہ زمین پہ موجود پانی کو ایک لمحے کے لیے جام کوسر بنا دیتا ہے اور اللہ کا اپنے فرشتوں کے لیے حکم ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات زمین پہ موجود کسی کی بھی دعا رد نہ ہو فوراں قبول کی جائے تو وہ شخص کہنے لگا یا علی میں نے زندگی میں بہت گناہ کیے نہ اللہ کی عبادت کی نہ نیک عامال کیے مجھے اس شب قدر کا کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور ساری دعایں اللہ پر غیر رکاوٹ کے قبول کر دیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تم شب قدر کی رات عشاء اور فجر کے درمیان دو سو سات مرتبہ سورہ قدر پڑھو اور پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اور اپنے ہر دعا پوری ہونے کے لیے دعا مانگو اللہ کے کرم سے اللہ ساری خوشیاں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ حسینی عقیق پہننے سے نظر، تعویز، جادو انسان پر اثر نہیں کرتے اور انسان کے کاموں میں رکاوٹیں ختم ہونے لگتی ہیں تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹر پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں اللہ آپ کو سلامت رکھے